بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نرندر موڈی نے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر کا متنازہ دنیا میں نہ صرف پاکستان کے لیے اہم تھا بلکہ بھارت نے اس پر قابض ہو کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آرٹیکل 3735A کا خاتمہ جس طرح کیا گیا اور مظلوم کشمیریوں پر جس طرح ظلم اور بربریت جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو تارتار کیا جارہا ہے اور جس طرح وہاں پر نوجوان نسل کو مارا جارہا ہے نسل کشی کی جارہی ہے تو وہ بھی عالمی دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت متحدہ تمام جماعتیں اس وقت اتحاد کر کے پارلیمنٹ میں موجود ہمیں نظر آئیں جہاں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان اور اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک بڑے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے اس اجلاس میں کہیں تیزم تازی بھی ہوئی تو کہیں بہت زیادہ سخت پیغامات بھی دیئے گئے ہم نے جس طرح دیکھا کہ اپوزیشن جماعت کے جو لیڈر ہیں جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے پارلیمان میں باعواز بلند کہا کہ تمام جماعتیں اس وقت متحد ہیں اور نرندر موڈی اسے کمزوری نہ سمجھنا اور ہر قسم کا جواب دیا جائے گا ہم نے دیکھا وزیراعظم عمران خان نے بھی پارلیمان میں دوران خطاب یہ واضح طور پر دو ٹوک بیان دیا کہ اگر بھارت جنگ کی طرف آگے جائے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج اور ہمارے سیپے سالار ہر وقت چاکو چوبن دستوں کے س ایل او سی بورڈرز پر موجود ہیں اور جس طرح بھارت روہ مالی سال مگر میں بات پروں روہ سال کے آغاز سے تقریباً اٹھارہ سو سے زائد جو ہے وہ ایل او سی کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے اور جس طرح اس نے جن بموں کا یا جن ہتیاروں کا استعمال کیا اس کی بھی عالمی دنیا مخالفت کر رہا ہے قومی سلامتی کا آج بڑا اجلاس ہوا بڑی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے قومی سلامتی کے وہ عراقین ہمارے س پیسالار ہمارے وزیر آزم کابینہ تمام لوگوں نے بڑے فیصلے کیے ان فیصلوں میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اب بھارت کے ساتھ متنازع معاملات کو متنازع طور پر ہی نمتا جائے گا بھارت اگر امن کی بات کرے گا تو جواب امن سے دیا جائے گا بھارت اگر جنگ کرنا چاہے گا تو جواب جنگ کی صورت میں دیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ فواد چودری نے پارلیمنٹ کے ادرج سفارکتی لیول کے اوپر ایک مطالبہ کیا کہ اگر بھارت ج جنگ کا حامی ہے اور امن نہیں چاہتا تو پھر پاکستان میں سفیروں کی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد بھارتی سفیر کو ملک چھوڑنا کا حکامات دے دیے گئے اور اب روانگی کی بھی تیاریاں ہیں بہرحال کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ مشترکہ طور پر اجلاس جاری ہے جہاں سینٹ اور قومی اسمبلی کی عرقین موجود رہے دو دن کا یہ اجلاس بڑی بیٹا کے بعد آج اختام بزیر ہوا اور متفقہ طور پر کشمیر کے حمایات میں قرارداب بھی منظور کر لی گئی شہباز شریف نے دوران خطاب کیا کہا پہلے ذرا وہ انگلائزہ کیجئے شہباز شریف نے جس طرح بلند و بانگ دعوے تو کیے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اگر چاہتا ہے کہ جنگ کی جائے تو جواب جنگ کی صورت میں ہی دیا جائے جیسے انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب علی اب ٹویٹر سے پیغامت سے بات نہیں چلے گی اب آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا آخر بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جتنی آپ نے تعریفیں کی تھی اور جیساں پاکستان لوٹنے کے بعد جو آپ نے دعوے کیے تھے اور جو آپ کی خوش آمدید کے لمحات طے کیے گئے تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں شہباز شریف نے کیا کہا پہلے ذرا یہ ہم سن لیتے ہیں پرائیم ایسر پاکستان واپس آتے جاتے ہیں اور ائرپورٹ پر ان کا بانوے کی طرح ہیرو کا استقبال ہوتا ہے کہ نجانے جانے ماں پر کیا ہم اچیف کر کے آئے ہیں اور صرف چاند دنوں کے اندر اندر سارا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ نرندر موڈی نے نہ صرف پریزن ٹرم کی سالچی کو نفی کی بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ تیاری کی کی جو اس نے کشمیر میں جو جو کرنا تھا وہ اس نے کل اور پرسو کر دکھایا جانے سپیکر سپیکر پھر یہ جو ایک طرف یہ اس خوشی میں ان کو راتوں کو نیند نہیں آئی کہ جناب پریزن ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ آپ کو سالچی کرا کے دیں گے اور اس طرف موڈی خاموشی سے کشمیر کے اندر بدترین کاروائی کرنے والا تھا وٹ ووز در پریپریشن ایسا شریف سے جس طرح کہا کہ کشمیر میں اب ایک نئی سیاست چلی جا رہی ہے اور فلسطین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن نیندر موڈی کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے یہ پاکستان ہے ازاد کشمیر اور جمع کشمیر کشمیر جو پاکستان کی شہر آگ ہے پھر عمران خان صاحب نے مشورے بھی مانگ لئے کہ ہمیں مشورے دیں ہم کیا کریں ہم جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے اگر جنگ کرنا نہیں چاہتے تو پھر ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ہماری اپوزیشن جماعتیں پہلے تنقید کرتی رہی کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہتے رہے پہلے مجھے کیوں نکالا اب میاں اب اگر جو ہمارے موجودہ وزیراعظم ہیں جناب عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں مجھے بتائیں میں کیا کروں دونوں نعرے اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن زرداری صاحب نے اس پر بہت زبردست اگر میں کہوں مشورہ دیا کیا مشورہ تھا وہ بھی ذرا پہلے ہم سن لیتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر میرے وچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی اب ادابی سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنہ اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی ریشہ اور پھر واپسی میں میں ایران میں رکھتا آتا ان ست کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہوکے سولیرٹری ان سے لیتا ان سے سپورٹ لیتا یہی فارمولا ہے کہ ہم نے دوستوں کو ساتھ ملانا ہے ان کے ساتھ دوبارہ دوستی رکھنی ہے اور اس شما کو پھر جلانا ہے جو ان نے بجا دی ہے آپ جانے ہیں اپارٹ فنگ دی نیشن جو اپوزیشن نہ بھی نہ بھی دو بڑے سیاست دان دو بڑی باتیں شباز شریف نے بانوے کے جو ورلڈ کپ ہے اسے امران خان پر تنقید کی اور جناب سابق صدر عاصف علی زردائی صاحب جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں انہوں نے مشورہ تو دیا لیکن ساتھ تنقید بھی کی کیا کہنا ہے ان کا اور پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اب کیا ہونے والا ہے اور امران خان صاحب کو میں کیا کروں کا فارمولا کب تک چلانا پڑے گا اس پر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تفسر اور تجزیہ کرنے کے لئے موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب کرنل اصر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب آپ انٹرنیشنل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت مرندر موڈی جو ہے وہ اپنی اوقات سے اگر میں کہوں باہر آ گیا ہے اور کہتے ہیں جو بلی تھیلے سے باہر آ جائے یا سانپ اگر ڈسنے کی پوزیشنل میں ہو تو دونوں کو مار دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے سیاسدان جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید تو کر رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کل کے دن میں اور آج کے دن میں جو اپنی اسمبلیوں کے اندر یا مشترکہ سیشن تھا آپ کا جو سارا کچھ آپ نے دیکھا جس طرح سے پرامیسٹر کی سپیش تھی شہباز شریف کی اور باقی جیسے لوگوں نے کل کا دن تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل اس اسمبلی کے اندر اس مشترکہ سیشن کے اندر جیسے کسی طرح کی کوئی جان نہیں ہے اور ایک دم سے جیسے کوئی چیز ان کے اوپر آگئی ہے اور ان سب کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا چاہیے ہم تیار نہیں تھے جی پہلی بلکل میں کلیر آپ سے بات کروں دوسرے چیز ڈسکشن کے اندر آپ ضرور جاتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن درحال اوکیزنز کے جہاں پہ آپ نے سیاست نہیں کرنی ہوتی آپ نے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ پوری دنیا کا فوکس تھا آپ کے اس مشترکہ سیشن کے اوپر کس طرح کے رویہ ہے کس طرح کا اٹیچوڈ ہے لوگ کیسے باتشید کرتے ہیں اور اس کا آؤٹکیم کیا نکلتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ملاب نظر آتا ہے آپ کو اس پوری پلیٹیکل حراقی کیا بات کریں اچھا اسی کے ساتھ نیچلی جو پرائم نیسٹر ہیں ہی زبان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان سے بڑی شخص یہ انہوے دیکھا جائے تو ہے تو نہیں ہم ان کو ایک لیاسی الیکٹ کر کے لے کر آئیں اب دیکھا جائے ان کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ان کو سوچ سمجھ کے اور تول کے بولنا چاہیے اب یہ اسمبلی کے اندر اگر فرض کریں کسی نے ان کو تیش دلا دیا اور آپ نے کہا جی کہ نہیں آپ کیا کہتا ہے کہ میں انڈیا کے اوپر چڑھ دھوڑوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا نے ایکلی کیا کیا ہے ہمارے ساتھ یا پھر کشمیر کے ساتھ وہی تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور اس کے اندر ہم مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صرف ایک لفظ کو ایک ان کا جو جملہ ہے آپ ذرا دیکھیں تو اسے انڈیا میڈیا اس کے اندر سے کس کس طرح کی اخترات میں یہ کہوں گا جب آپ اس فورم پہ بولتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہو اب بولو بھی میں آپ کی بات کی تائیت کر رہا ہوں انہوں نے بڑی سمجھداری سے اتنا خطاب بھی کیا اور الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا انہوں نے یہ بھی کہا جب جنگ کی بات ہے انہوں نے کہا کہ دو نیوکلر پاورز ہیں تو ہم نیوکلر پاورز کی دھمکی نہیں لگا رہے لیکن یہ ضروری ہے کہ بھارت بھی اس کو سنجیدی سے سمجھیں یہ بھی بڑا پرابلم ہے یہیں پھر ہم اس پیش تذکرہ کر لیں گے آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ جی آپ نے عزت کے ساتھ رہنا ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ جو وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے 370 کو 35 اکو رپیل کیا انہوں نے جو کچھ بھی ہے اس وقت دیکھیں تو صحیح کشمیریوں کی زندگی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا گیا کشمیریوں کی میں بات کرو وہاں انڈین ہیلڈ کشمیر کی میں بات کرو انڈین اکوپائیٹ کشمیر کی بات کر رہا ہوں مقصد کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے ٹی وی بند ہے ریڈیو بند ہے کوئی کسی طرح کی انفرمیشن اب نیچلی وہ سینہ بسینہ تو ایک لحاظ سے چلے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مہینوں تاک اس طرح سے سیج کے اندر رکھیں گے انہوں نے اوپن اپ ہونا ہے وہ تو کلادہ چیز ہے what i wanted to say is what else do you want انڈیا to do اس سے زیادہ اگریشن وہ کیا کر سکتا ہے ہندوستان اس نے آپ کے ملک کے اندر پچھلے اٹھارہ سال جو جس طرح کی دہشتگردی کی جنگ کی اس کے سٹیٹ ایکٹرز اس کے نون سٹیٹ ایکٹرز نے ہزاروں پاکستانیوں کو موت کی میٹی نیند سلا دیا and we say جی کہ نہیں ہم نے تو یہ بین رکمامی قوانین کی پاسداری کرنی ہے why because فی ٹی ایف کے گنڈے بیٹھے ہوئے ان کے آپ نرگے گئے وہ تو دیکھیں یہ فی ٹی ایف کی بات بھی ہے آپ سے دوبارہ آتا ہوں میں سے چوئی صاحب کو موقع بھی لے لوں فی صاحب آپ مہرے قانون بھی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین میں جس طرح کی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں ہماری چاہے ہماری اسمبلی ہو یا ادھر کی اسمبلی ہو لیکن وہاں پر تنکیت کا نشانہ بنایا جا رہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکوزیشن کو بھی وہاں پہ دیوار سے لگا دیا گیا اس صورتحال میں جب ہم نے دیکھا کہ تری سیونٹی اور یہ تری ٹی فائی ایک جو بات کی جا رہی ہے کیا ہے قانون میں کیا شک ہے آخر کشمیر پاکستان کی شہر آگے عالمی دنیا میں اس کا مسئلہ بنا ہے متنازہ مسئلہ ہے تو بھارت کو کیا پنشانی ہے ایسی لاکھ اندرندر موڈی کو کہ آئین میں ترمیم کرنے کی سوز پڑ گئی دیکھیں یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے یہ صدر ڈولن ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو میڈییشن کی آفر کی جو کہ ان فیکٹ موڈی صاحب کی کانسنس سے تھی یہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا اس کی وجہ سے اندیا کے اندر جو ہے بہت زیادہ ری ایکشن ہوا اور اس ری ایکشن کو کور کرنے کے لیے موڈی صاحب کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور انہوں نے فوری طور پر یہ جو تھرٹی فائیو اے ہے اور تھری ففٹی ہے ان کو ریپیل کر دیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کا اندیا کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے بیسیکلی انٹرنیشنل اور ملٹری لیٹرل ایشو جس میں پاکستان جس میں اندیا جس میں کشمیری جس میں یونائٹڈ نیشنز اور اس وقت پوری کی پوری دنیا جو ہے ہمارے پاس افریکن فورمز سارے کے سارے سٹیکھولڈرز ہیں تو میرے خیال میں دیکھیں کہ انڈیا خود جو ہے یکم جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں لے کر گیا تھا تو جب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے تو اب یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا اور یہ جو آرٹیکل تھائٹی فائیو اے اور تھری فیفٹی ہیں یہ یقیناً یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز تھی یہ ان کی روشنی میں یہ انڈین کانسٹیچوشن میں لائے گئے اور یونی لیٹرلی انڈیا جو ہے یا انڈین پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس میں نہیں سمجھتا کوئی اخلاقی جو آس موجود ہے کہ ان ریزولوشن کے موجودگی میں ان کو ریپیل کریں ان کو ریپیل کیا جائے ہمیں جوائن کیا مسلم نینک نون کے سینیٹر جناب غوث نیازی صاحب نے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا آپ مشترکہ اجلاس میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اجلاس جاری رہا اس میں کہیں ہم نے دیکھا تنقید بھی ہوئی اور جس مسئلے کے لیے اجلاس بلائے گیا تھا آج خیر متفقہ طور پر قراردار تو منظور ہو گئی ہے لیکن نون لیگ کا کیا موقف ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم نون کا وہی موقف ہے جو ایک پاکستانی کا کشمیر کی پیڑی ہے ہمیشہ ہم نے کشمیروں کی شروع صحیح ہمارے کمہ جب بھی مسلم نون کی حکومت آئی ہے آج خیر صاحب وزیراعظم رہا ہمیشہ ہمارے کشمیروں کی دجات کے ہر لحاظ سیاسی احلاتی ہمیں مدد کی ہے اور پھر جب یہ اس کی جو سیاسی مومنٹ ہے آزادی کی کشمیر کی اس کو تو مطلب ہے ہم نے کوئی میاں ممن عواشری صاحب نے جہنے اسمبلی میں اپنے خطاب میں سلانہ خطاب میں دوہزار سونہ میں سلانہ میں تو پوری اپنی تقریر کا عنوانی کشمیر تھا اور پوری جنہیں اس میں جو درانہ دیر بانی کی چہادت کا ذکر کیا اور جو جو کشمیر سے ضرب ہوتا ہے پہلے جلدتا ذکر کیا مانوز صاحب میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ معاملات ہیں اور میں چاہتا ہوں پروگرام کو تیز ہم آگے بڑھائیں پارٹیمنٹ کیونکہ صاحب پرانی باتیں ہو گئی ہیں دوہزار سولہ میں میاں صاحب نے بڑی تقریریں کی کاغذ میں لکھیں ہم نے بھی سنی اور آپ نے بھی سنی آپ کے قائد ہیں ظاہر تاریف کرنا آپ کا حقدار ہے آپ کا فرائٹ رکھتے ہیں چیز کی اوپر لیکن اچھ قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا خواجہ آصف نے بڑی بات کی خواجہ آصف نے جس طرح للکار کر کہا کہ جی عمران نیازی صاحب جو وزیراعظم ہیں ان کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے عمران نیازی صاحب ڈانلڈ ٹرم سے جا کے وہ باتیں نہیں بتا سکے جو بتانے کی ضرورت تھی آپ وہاں موجود بھی تھے آپ نے وہ تقریر سنی ہوگی خواجہ آصف صاحب کی لیکن ایک بار میں وہ آپ کو ایک حصہ سنانا چاہتا ہوں وہ ذرا آپ سنیے گا جی تو خواجہ آصف نے جس طرح کہا کہ قومی اسمجلی کے اس جلاس میں نواز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کی گئیں اور ان تعریفوں میں یہ بارہ بار کہا گیا کہ جی اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو اس مسئلے کو اس طرح اٹھاتے اور عمران خان صاحب مز کال کرتے رہے ہیں بار بار نریندر موڈی کو تو انہوں نے مزید کیا کہا تھا کیونکہ آپ اس جلاس میں شریک تھے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ آپ بھی سنیں اور یہ کون بھی دیکھے جی اللہ پورا ایک سال آپ کو نہیں پتہ لگا کہ وہ آر ایس اس کا ورکر تھا یہ فلسفی ہے یہ نظریہ اس کا آپ جب اس کو مسٹ کالیں مارتے تھے اس وقت نہیں آپ کو پتہ تھا جب آپ نے اپریل میں بیان دیا کہ موڈی آئے گا اور کشمیر کا حل دے گا اس وقت نہیں آپ کو پتہ تھا کہ اس بندے نے گجرات میں دو ہزار بائیس سو دو ہزار نہیں بائیس سو مسلمان کے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس وقت نظریہ اس وقت جو نظریہ تھا وہ آپ کو نہیں فلسفی نہیں بتا تھی آر ایس اس کی کہ یہ ایک متشدد اجامات ہے یہ بھارت کو ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہتی ہے اس وقت تو آپ نے امیدیں بھاندھ لیں موڈی سے اور کل کے واقعہ کے بعد جو ہے آپ ہمیں موڈی کی بیک گراؤنڈ اور اپیزمنٹ کی پالیسی اور باقی میں نام نہیں لوں گا وہ میرے لیے بڑے مقدس نام ہیں خواجہ آصف آر ایس اس کا کارکون ہے تو آر ایس اس کے کارکون کو یا سربراہ کو نواز شریف صاحب نے کس حیثیت سے جو ہے وہ رائیونڈ بلایا اور وہاں شادی میں شرکت کی دعوت کی کھانا کھلایا تو کیا وہ کھانا کشمیریوں کے خون کا سودہ تھا ہلو جی جی آہ جی آہ جی آہ جی باتو کی تر اشارہ کیا پہلی بات ہے کہ جو رنڈر موڈی میہ نواز شریف صاحب کی نوازی کی شادی پہ آئے تھے تو اس میں میہ صاحب نے نوازی بھی کیا تھا وہ سب کابل تھا اور وپس جا رہا تھا اس میں میہ صاحب کو فون کیا کہ میہ صاحب آپ کدھر ہیں تو میہ صاحب نکال کہ میں تو ادھر ہوں لاہور میں ہوں میری نوازی کی شادی ہے تو انہوں نے کہا جی اگر میں بھی آ جائے تو کوئی ہر جائے سر قصہ نہیں سر قصہ ہوا تمام میں سے سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں یہ تو سارے قصے ہم بھی جانتے ہیں ٹیلی فون ہوا تمام ڈیپلومیٹک اریاز کو جو ہے وائلیٹ کیا گیا سوال یہ ہے خواجہ عاصف نے آج پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ نیازی صاحب آپ ہمیں تاریخ بتا رہے ہیں گجرات کا انہیں واقعہ ریپیٹ کیا کیا نواز شریف صاحب کو وہ واقعہ پانچ سالہ دور حکومت میں یاد نہیں آیا جب ساریاں اور عام کی پیٹیاں بھی جاتی رہیں جب بیٹیوں کی شادی میں بلاتے بھی رہے آج پارلیمنٹ میں جب کشمیر کی جو شہر رگ جو پاکستان کی شہر رگ ہے اسے توڑنے کی کوششیں کی جاری ہیں تو پارلیمنٹ میں صرف خداب کیے جاری ہیں اس نے آپ تھوڑا سا اس پر ڈی پی دیکھیں نواز شریف اور عمران خان بہت پر گئے نواز شریف جو وزیراعظم ہوتا ہے تو وزیراعظم ہوتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ وہ وزیراعظم ہے وہ پہ تمام اس کے عرافت جیر استعمال کر سکتا ہے یہاں جو وزیراعظم عمران خان ہے وہ کا وزیراعظم ہم نے ان کو وزیراعظم مانا ہے لیکن جس طرح سے وہ ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ آپ میری سوال کو ڈائیورڈ کر گئے ہیں میں آپ کی تقریر ہم تقریریں آپ کی سر پارلیمنٹ میں سنتے ہیں کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو وہ سوالات جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا مربانی فرما کر اگر صرف مجھے آپ اس کا جواب دے دیں نرندر مودی کا کیونکہ یہ شاید ہم تو تاریخ کا حصہ پڑھ پڑھ کر بھول چکے ہیں لیکن ہمارے سیاستدان تو انہی وعدوں اور ناروں کو لے کر ووٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں کرنل صاحب موجود ہے کرنل صاحب ریٹائیٹ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے سوال تو سمپل سا ہے کہ وہ بائیس سو افراد کا قاتل مسلمانوں کا گجرات کا قاتل نرندر مودی آپ کا مہمان بنا تھا جی کرنل صاحب اچھی بات ہے یہ مرحبہ خیال ہے ایک تو سوال نہیں بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بلکہ کرنا چاہوں گا غوث نیازی صاحب جو ہے سٹلی ہی ہیلز فرام نون لیگ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی تو تعریف کرنی ہے یہ تو پورے پاکستان کے اندر اسی طرح پلٹیکل پارٹیز کے اندر ہی ہوتا ہے جو نرندر مودی کے وزٹ کی بات آپ کرتے ہیں نا وینی وز ان کابل اور کابل میں جو انہوں نے وہاں کی اسمبلی بنائی تھی وہاں پہ جو تقریر کی تھی پاکستان دشمن وہ بھی سب کو پتا ہے ہی رہنگا نواز شریف بالکل میں اس کو ایگری کرتا ہوں اور اس کے بعد جو آگے سیچویشن ڈیویلپ ہوئی تھی نرندر مودی نے انڈین ٹی وی کے اوپر مزے لے لے کے لہرہ لہرہ کے وہ سٹاری سٹوری ایکسپلین کی انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کا اتنا شدید اسرار تھا کہ نہیں جی آپ کا تو آنا بنتا ہے آپ بھلے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے آج تو میری نوازی کی جو ہے وہ شادی کا بھی سارا سلسلہ ہے یہ میرا خیال ہے گوہ سنیازی صاحب کو یہ کچھ تھوڑی سی سچائی سے کام لیتا ہے سب کو کلیر بتانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جی یہ جو نرندر مودی نے کو ابھی تو سے تو کام نہیں کر رہا تھا اس نے تو جب سیاست کے اندر آر ایس ایس میں قدم رکھا یہ تب سے انتہا پسند ہندو تھا اچھا اس کے بعد جب پلوٹیکل اس کی جب ایک لہا سے وہ مومٹ شروع ہوئی تو اس نے تو 370 کو ریپیل کرنے کے لیے تو اس نے دھرنا دیا تھا ہندوستان کے اندر یہ تو تب سے اس کی جدو جو چل رہی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے ٹیک ہو رہی ہے ہندوستان کو جی 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 ابھی تو جہاں پہتنی کرنل سب نام کہہ رہے نا کرنل اساس آدوستان ہوئی بات ہاں 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 آپ نے دوڑوں پانے کچھ ہی بات کی ہیں یہ خود کہایا ہے کہ جی فون آیا تھا اب توبارہ کہہ رہے کہ نہیں جی ان کے لئے سار شیدہ کیا آتا ہے دیکھو وہ وہ ایک لہاس سے جب آئے تھے تو وہ کوئی بزرس جیل کرنے نہیں آئے تھے وہ بھی شیف گیوگر کے ذیہن میں بھی کوئی بات کوئی نقشہ ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ وہ سمجھے ہیں کہ مسئلہ گشمیڈ اسپلوٹڈ ہے وہ کہ اب وہ چھوڑا جیسے ہوئا ہے کیونکہ پاکٹان کے حالہ پھولی معاشی طور پر کمزور ہوئی ہے اور کچھانسی طور پر پاکٹان کی بھٹا ہوئا ہے ایک پرنزیشن ہو گئی ہے اور جس پر ہم سارے جو ابھل جو اسپلوٹڈ یا شہباز شریف تھے یا عاصر بردار تھے انہیں سپیٹر یہی کہا ہے کہ پاکٹان پرنزیشن نہ ہو تھی تو وہ جی خود جو ہے وہ سر کے بھل جال کے آتا سر کے بھل جال کے آتا اس پر میں آتا موقف لیتا ہوں اس پر میں آتا موقف جی آپ ایک پیس بنی ہوگے چاہب بات پتے کیا ہے آپ جو بات کر رہے وہ مام جاتے جو ہوتے بھی رہے اس پر بھی میں آپ ایک موقف لینا چاہوں گا آپ نے بات کی سر کے بل چل کر آئے اگر سر کے بل چلے ہم نے دیکھا بھی رائیونڈ تک تو ضرور ہیں لیکن آپ ان سوالوں کو جواب شاہد کہ آج اجلاس میں بھی جس طرح انہیں بڑے بلند آواز دعوے بھی کی اگر کشمیر کا حل چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کسی مسئلہ کا حل نکلے تو جس طرح انہیں فرمایا تو پھر آپ جو ہے وہ کوٹ لکپت جیل جائیں وہاں وہ موجود ہے کٹ کوٹ جیل میں ایسا کیا فارول ان کے پاس ہے پہلے میں بھی سن لوں اور چاہوں گا قوم ایک دفعہ اور ان سے بھی سن لے کہ مشاہد اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا جی اس کا فارمولہ صرف کوٹ لکپت جیل میں وہاں چلے جائیں زمان پارک سے کوٹ لکپت جیل کا فاصلہ کوئی زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں آپ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائے آپ کی کال کو جو اینا اٹینڈ ضرور کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور یہ مسئلہ بھی آلو آخر ایسا کون سا فارمولہ ہے غوث صاحب آپ سے مختصر جاننا جاؤں گا کہ نواز شریف کے جانے کے بعد کون نصیف کرے گا نریندر موڈی موڈی کا یار ہے ہم کہتے ہیں وہ غدار ہے تو کون غدار ہے یہاں پہ میرے خیال سے آپ کئی مصروف ہے کیونکہ یہ ساری تقریریں میں بڑی امید میری تھی کہ جب میں آپ سے بات کروں گا تو مجھے بڑا اچھا ورجن آپ آئے گا آپ کا بوش ہوگیا سر آپ سنیٹ میں سنتے رہے سار وقت بہت 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 شک گیا کرنل صاحب مجھے تو وہ جواب نہیں مل سکتے جس کی مجھے توقعات تھی کہ دو بڑے لوگوں نے بڑی بات کی کیا فارمو ناشیل کے بات میں ریزلٹ پوری پوری دنیا کے اندر سوائے چینہ کا کیونکہ وہاں پہ اس کے ساتھ ایریا بنتا تھا انہوں نے بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ لڈاک کی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ایک لیاس سے دی دی ہے ترکی کے پریزننٹ نے آپ کو فون کی سارے کزی کو بہتر گھنٹے گزر چکے ہیں کون سا ملک عرب دنیا کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ امیجن کریں یو اے کا جو ایمبیسٹر ہے انڈیا کے اندر وہ تو کہتا جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا اس سے تو جو وہاں پہ کشمیری رہ رہے رہے ہیں ان کی حالت بہتر ہو جائے امیجن کریں پاکستان کی اسمبلی کے اندر جائیں ان کے بچے یہ جتنی بھی آپ میں حقیقت بتاؤں یہ فارن منسٹری کے لوگ ہیں ساری زندگی ہیں انہوں نے بہار گزاری ان کے بچے بہار پڑتے ہیں یہ بہار کے نیشنیلیٹی لیتے ہیں اربوں روپے آپ کے خرچ ہوگے اور آپ کھڑے ہیں اس کراس روڈ جانتے ہیں ہمارے پاس ایسی او کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس آفریقل فورم موجود ہیں ہمارے پاس آلمی کرائم عدالت موجود ہے کیوں ہماری گورنمنٹ نے ڈیلے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے وہاں کرائم کوٹ پہ جانا چاہیے تھا جہاں ہم نے دیکھے ہم نے دیکھے کہ ہمارے ڈیسیجن ہوتے نہیں دیکھے جہاں تک یہاں ہمارے پاس جو انٹرنیشن فورم آویلیبل دیکھے کہ یہ سٹیٹس کے درمیان مسئلہ ہے آلہ اس میں یونائٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل انوال ہے یا جنرل اسیمبلی کے ریزولوشن ہیں تو دیکھے یہ جو سٹیٹس کے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرنیشن کوئی کوٹ موجود نہیں ہے جیسے کہ ہمارے سامنے موجود ہیں جی وہاں پہ دیکھیں کہ جو ریاستے ہوتی ہیں وہ خود اپنی کانسنٹ دیتی ہیں اور پھر وہ جو کوٹ سے یا فورم جو رس کرتے ہیں کوئی ایسا بائنڈنگ ادارہ موجود نہیں کہ جس کے پاس جا کے آپ شکایت کریں اور وہاں سے آپ کو ریلیف ملے اور وہ ڈکری یا ججمنٹ آپ لے کے آجائے اور وہ ججمنٹ انفورس ہو جائے میں آپ کو بڑی ایک سیدھی سی بات بتا سکتا ہوں یہ جو نیشنل ہماری ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہے اس میں ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی قوم کی یونٹی ہوتی ہے وہ آپ نے ہماری پارلیمنٹ میں جس قسم کا بیہیویر تھا بجائے اس کے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرتے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی معاملات جو ہیں ان کو پریائیٹی دی اور دیکھیں یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہماری اسیمبلی اور سینٹ کی بہت ساری ریزولوشن پاس ہوئی ہوئی پڑی ہیں اور ان پر فالو آپ بعد میں نہیں ہوتا میں دبائی طرف آتا کیونکہ ہم قانون کی بات کر رہے اور بھارت نے خاتمہ کیا ہے کشمیری مسلمانوں پر جو اس نے ظلم کیا ہے بھارت کے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس کیا کہتے ہیں بھارت میں وکلا برادری کیا سوچتی ہے بھارت میں خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندو انتہا پسند جماعتیں ہو یا پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ایک ینگ جنریشن ہے وہ اس کی سوچ و تقدیل ہی آ چکی ہم نے دیکھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی کشمیریوں کے لیے قرارداد پیش کی گئی وہاں پہ پر پروٹیس بھی ہوا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا ایک وہ حصہ ایک جو کانگریس جماعت ہے جو اس کی مخالف حصہ کھڑی ہوئی ہے اس آرٹیکل کی ختم ہونے کے بعد اب وہاں پہ جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کیا کہ رہے ہیں ہم نے ان سے بھی چیزیں اقرابتہ کرنے کی کوشش چھے کچھ ہمیں بھی ملے ہیں آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں کہ بھارت کی ایڈوکیٹس کیا کہتے ہیں وہ ڈیریکٹلی 370 کو ریپیل نہیں کر سکتے ہیں تو they have chosen an indirect route to bypass 370 which is very problematic وہ ایک ہے secondly 370 میں بہت کلیر لکھا گیا ہے that you cannot make these changes without consulting or without consultation with the state government اب کشمیی تو کوئی state government ہے نہیں ابھی تو governor کا راج چل رہا ہے governor کس کے appointee central government کے اور central government central government کے appointee کو سے consult کریں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ JNK سے consultation ہے so I think these are the two big problems presidential order سے insert کیا گیا ہے اس کا automatic meaning یہ نہیں کہ وہ presidential order سے revoke بھی کیا جا ستا said that we are an integral part of india so this was their link they are the ones who asked for this link with us by abrogating that and by saying that we are going to turn you into a union territory has it turns us into like occupiers it turns into like occupiers Colonel صاحب ایک ایک legal battle ایک situation آئیگی سامنے ایک 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 بات آتی اب ہائی کورٹ انہوں نے جانا ہے سپریم کورٹ میں اس کی میں سمجھ ریٹ چیلی گئی ہے اور پہلے بھی یہ دیسیجن آ چکے ہیں یہ کسی صورت اندر انٹری کیسیز اندر جب لیگلی جاتے ہیں یہ دیکھے کہ یہ دیسیجن پہلی بات وہاں سے واپس ہو جائے گا میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کو میرا خیال ایک تو اپنے اندر تھوڑی سی مزید جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ دنیا کے اندر جس طرح ویلیو ہونی چاہیے نہیں ہے ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے آپ کی مثال نورت کوریا بھی تو آپ کے سامنے ہے ایران بھی آپ کے سامنے ہے چلو ایران کچھ اکنومکل وائیبیلیٹی ہے نورت کوریا تو کچھ بھی نہیں ہمیں چند اقدامات لینے کی انتہائی شدی ضرورت ہے ایسی کا اجلاس فورا ہوا سعودی عرب ملاقات کی آپ نے ترک صدر سے بات کی ہے آپ نے یو ای میں بات کی ہے سعودی ویلی عہد سے آپ نے بات کی ہے میں آپ کو ایسے اس کو لوں گا کہ کبھی ایک درخت ہے کبھی دوسری درخت ہے کبھی ایک تینی پہ کبھی دوسری داری سامنے پارلیمنٹ میں جناب یہی مشورہ دیا جس میں کہتے ہیں مجھے کہنے دیجئے یاسین ملک کی جو مشار ملک ان سے ہم کہیں ہم نے بڑی جدو جہود کی بڑی محنت کی دیکھیں یہ ہے اس وقت کی سیچویشن آپ پروف آپ مجھے آپ مجھے 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 میرے حساب سے دو دن پہلے پرام میرس عمران خان کی بات ڈالر ٹرم سے فون پہ ہو جانے چاہیی تھی کہ لک آئی کم فر وٹ پرپس اور یہاں پہ ایک لحاظ سامنے آرہا امریکی امریکی ورجن آگیا ہے مجھے لگتا آئی اینگل وٹ نیشن وائز جو جو بات پرائیم منسٹر کر رہا ہے اور جو پرائیم منسٹر دوروں کے درمیان بھی کر رہا ہے اس میں پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پھر جائیں گے اور ہم جا کے دیکھیں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس طرح اپنوزیشن جماعتوں کو ایک سخت جواب دیا بھارت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جس طرح یہ واضح پیغام دیا دو ٹو اگر جنگ چاہتے ہیں تو جنگ کی جائے گی امن سے بات کریں گے تو امن کی جائے گی جنگ بہرحال مسئلہ کا حل نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ ہم پہلے جان سملا اگریمنٹ کے گیس کہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزنیوشیم میں باتے ہیں وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرفی بھی بدلان چاہتے ہیں انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کا جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں ہم اس کنونشن وار ہو سکتی ہے کنونشن وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں 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 نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہادر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کہ ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں ٹیپو سلطان کی طرح آخری خون کے خطرے تک لڑے میں صرف ڈیڑھ بھلے ڈاکٹ صاحب سے پوچھ لی گئے میں دو چیزیں آپ سے کہنا چاہتا یہ جو آپ نے تقریر جیسی باتیں سنی یہ تو بہتر سالوں سے پلیس سنتے چلی آئے ہیں آئے میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ بات آپ سے ارز کرنا چاہ رہا دیکھئے آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ آپ پہ حملہ کریں تو بھئی وہ حملہ اس کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں انہوں تو اپنا ایم 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 جنگ اگوانستان بھی موجود ہے بھارت اس سے پہلے بھی پلواما اٹیک ہے بھارت کو دنیا کے سامنے سر جھکانا بھاری ایم 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 حکومت کو آپ جو کہیں گے ہم آخری حد تک جانے کو تیار ہیں اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں رہ جاتی نا بیسیکلی میں آپ سے بتاؤ آپ نے ایک تو افغانستان کا پیس پروسس چل رہا ہے ہمارا اس سے زیادہ ایشو ہمارا کشمیر کشمیر ہم شارق کہتے ہیں شارق پہ انگوٹہ چھوڑے انہوں تو کاٹ دی آپ بتایا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنے دانت نہیں دکھاتے آپ اپنی قوت نہیں دکھاتے آپ اپنی اگریسیو پوسٹیر نہیں دکھاتے آپ پرویکٹیو نہیں ہوتے تو یہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کے بعد اسی ملک کے اندر سوڈو انٹرلیکشن اٹھ کے بیٹھیں گے آپ ہی کے پروگرام میں آکے بات کیا کریں گے جنگ تو نہیں ہونی چاہیئے کسی کسی پیش کامہ نہیں ہو سکتا اور نیوکلئر وار تو ہونی نہیں چاہیئے دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب ہے بیزتی کے ساتھ رہنا تو رہے میرے خیرم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ وزیراعظم عبران خان صاحب اور میں کہوں اگر ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ بڑا اچھا ایسی کا جلاس ہم نے دیکھا کہ فریشی صاحب گئے جدہ واپس اٹینڈ کر گئے آج موقف دیا چائنا جا رہے اس موقف کو لینے کے اگر اللہ کرے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے بھارت کو گھٹنے کے پل بٹھا دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے یا وزیراعظم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو پیس فول مینز ہیں جو انٹرنیشنلی ہماری ایسی اتنی افیکٹیو ہو کہ ہم اندیا پر اتنا پریشر اگزرڈ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے مثلا دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس کی بیسس پر کو اونر کرے ہم ہماری ڈپلو ایسی جو ہے اس کی فیلیر کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا اور باقی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل لاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لاہ اس نو لاہ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے یہ غلط ہے دیکھیں کلگوشن واجب یادف کیس اندر بھی انٹرنیشنل لاہ جس نے کلگوشن پاکستان میں ہی میں اس کی بزاعت کرتا مجھے تو لگ رہے کہ خارجہ فالیسی جو پہلے نواز سکتی دور میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات کشگیریوں کو مار رہے آپ کون سے انٹرنیشنل لاہ ہے آپ تو یہ عالمی سطح پر بہت زیادہ اجابر گیا اس سے کیا فرق پڑ گیا بلس سپرستینیوں کے ساتھ کیا رہا 1948 کے بعد سے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی کیجائے اپنا پوسچر دنیا کو دکھائیں پرش پرش تو دکھائیں آپ دکھائیں کہ ہمارے پارلیمنٹرین جو ہیں وہ دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ ہمارے مہمان ماننے کو تیار نہیں کہ جو پوسچر ہے وہ صحیح طرح نہیں دیا جا رہا یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا تو نہ ہندوستان میں چڑییں چھاکے گی نہ گھاس سکے گی نہ پرندے پھڑ پڑائیں گے اور ہندوستان کو اپنی صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے کیونکہ پاکستان کی زندگی کا یہ آخری مارکہ ہو انشاءاللہ پاکستان کا یہ آخری مارکہ ہو کر ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے میرے خیال ہے کہ ہمارے پارٹیمنٹیریانز ہماری مرا جماعت اور ہمارے پوزیشن کم سے کم اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں لیکن پتہ نہیں کرنے رسل صاحب کیوں اس پیج سے باہر ہیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں نے بڑی گھوڑ سے سنا وہ اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر دیا کر دی we are not concerned about it we are focused on پاکستان we are focused on ازاد کشمیر and thank you very much ہاں اب آئیے اور ہم پہ حملہ کریں دیکھیں ہم آپ کو کیسا جو فرہیون سے دے شد بھی ہمارے مسلمان ہم تو یہاں سے مار بھی نہیں سکتے نا ہم مارے تو انڈیا تو یہی چاہتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے آپ انڈیا جو انڈیا چاہتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو انڈیا چاہتا ہے کہ ہم پہل کریں ہم پہل کریں وہ پندرہ سالوں سے پاکستانیوں کو مار رہا ہے کلبورشی یادف کو مار رہا ہے وہ وہ سیف ہیونز استعمال کر رہا ہے افغانستان کی تو ہم سوڑ رہے ہیں ہماری فوج آپ کے سامنے کھڑی ہے کیا ہوا فرنٹ پہ کھڑی ہے آپ بتائیں جاسوس فکڑے نہیں آپ بتائیں سزائی نہیں دے رہے لیکن ہم جنگ کے لیے ہم جنگ مسلط کرنا نہیں چاہتے شہید کروا دیئے اور کہ جی انٹرنیشنل نارمز کے اندر ہیں تو فوج ہماری سپیس الار اگر بورڈرز پر ہے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کرتے ہیں اس ملک کی سلامتی کی انگرانی کر رہے ہیں وہ تو کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے یہ تو بڑے انراز ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں سے کچھ کر پا رہی ہے اور دوازشی صاحب کی حکومت بغیر خواہ جائے کیسلتی رہی ہے نہیں دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ اس وقت اگر کسی کی حکومت بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس وقت عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم دیکھیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ بلکل اور طریقے سے سوچتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم سوچ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جنگ جو ہے یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہو تو باقی دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ایگریمنٹس ٹریٹیز یہ سارے کے سارے بھی انٹر وٹ ایسے ایسے افغانستان کا پیس پروسس چل رہا ہے سٹینڈ اون ڈیٹ آپ سب سے پہلے ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں دیکھیں سنیں آخری جنگلہ یہ دنیا ایسے ایڈنٹ سی کہ آپ کو وار کے اوپر چلے جائیں ایسے اپنی سٹینڈ کو شو کریں خدا کے لیے لوگوں کو بتائیں بھی کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یس وی آرناٹ گوئنگ ٹو بتا دو چکے ہیں میرے مہمانوں کا بہت شکے کیونکہ پروگرام میں تھوڑا سی وقت کی قلت ہے اور مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے عمران خان صاحب کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں اور مختلف فارم سے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کو بری نظر سے دیکھنے کوشش کی گئے ازاد کشمیر پر کسی طرح کی خلاف کاروائیاں کرنے کی کوشش کی گئیں یا پھر جمہو کشمیر کے مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم کیا گیا مو توڑ جواب دیا جائے گا کیونکہ اب معاملہ خود متنازع طور پر دنیا کے اسلام نے آ چکا ہے اور بھارتی خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کشمیر پر قابل ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری خارجہ پالیسی کس طرح اس مسائل سے نکل سکے گی اور کس طرح ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو انصاف نہیں سکے گا پروگرام میں فلوقت اتنا ہی اللہ نکھے بان موسیقی